ابھی تک تو اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی ہے کہ یہ ریل ویڈیو ہے یا کوئی ایڈٹ ویڈٹ کر کے بنائی گئی ہے لیکن اگر یہ ریل ویڈیو بھی ہے تو جس بندے نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے جس بندے نے جس بھی کرکٹر فین نے یا کرکٹر میں اس کو کرکٹر کا فین تو بولوں گا ہی نہیں بھائی اس بندے کو میں کرکٹر کا فین نہیں بولوں گا جس نے یہ والی بکواس بازی کی ہے جس نے بابر آزم کو زمبابر زمبابر کہا کر پکارا ہے وہ بھی ملتان کے کرکٹ سٹیڈیو میں ملتان کے کرکٹ سٹیڈیو میں بھائی ملتانیوں تم لوگوں سے تو ایسی امید نہیں تھی تم لوگوں سے تو یہ توقع نہیں تھی کہ تم اپنے کنٹری کے سٹار پلئر کو اپنے کنٹری کے سٹار پلئر کو جس کی پوری دنیا ریسپکٹ کرتی ہے تم اس بندے کے ساتھ یہ والا کام کرو گے بابر آزم کو غصے میں بھی دکھایا گیا ہے بابر آزم یوں بوٹل پھینکتے ہوئے پھینکنے کے انداز میں بھی دکھائے گئے ہیں کہ بابر آزم غصہ ہوئے ہیں اس چیز سے اور جس بندے نے جس بندے نے بھی یہ میرا جہاں تک خیال ہے یہ پلاننگ کی گئی ہے اور پلاننگ کر کے بابر آزم کو اس طرح سے ٹرول کیا گیا ہے پلاننگ کر کے اور اس پلاننگ کے پیچھے جو بندے ہیں یا جو لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی میں ایکسپوز کر چکا ہوں آج بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ صرف اور صرف بابر آزم کے ہیٹرز نہیں ہیں وہ پاکستان کے بھی ہیٹرز ہیں ان کو پاکستان سے بھی بہت زیادہ نفرت ہے اور وہ پاکستان کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کو پسند کرنے والے اور پاکستان کے نام پر اپنی جان تک قربان کرنے والے بندے تو وہ ہیں کہ جو ملتان سلطان میچ ہارنے کے بعد بھی رزوان اور بابر ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے بکوز ان کو پتا ہے کہ ہم اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کرتے یہ لیک کرکٹ ہو رہی ہے اس میں ہار جیت کھیل کا حصہ اور میچ بھی تو اتنا انٹرسٹنگ ہوا تھا اتنا شاندار میچ ہوا تھا بھائی دیکھنے کا مازہ آگیا میچ کو اور پھر رزوان اور بابر نے حق کیا ایک دوسرے کو گلے لگایا تو وہ مومنٹس دیکھنے والے تھے آگے اور مزید دیٹل سے بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر وزٹ کر کے آ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹے گئے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکائب بھی آپ لوگ لازمی سے کر دیجئے بابر عظم کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے بابر عظم کے ساتھ یہ صرف بابر کے ساتھ نہیں ہوا میں یہ کہوں گا کہ یہ پورے پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اور پورے پاکستان کو بدنام کر دیا گیا ہے پوری دنیا میں دیکھیں انڈیا میں بابر عظم جاتا ہے وہاں پر انڈینز تو اگر یہ بات کریں انڈینز تو اگر یہ والی بات بولیں کہ بابر عظم کو زمبابر زمبابر کہہ کر پکاریں انڈینز تو یہ بات تو کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیا میں جتنے بابر عظم کے لورز ہیں تو اس سے کہیں زیادہ بابر عظم کے ہیٹرز بھی ہیں کیونکہ وہ بابر سے زیادہ پاکستان کے ہیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے نفرت ہے لیکن بھائی اپنے ہی کنٹری کے ہیرو لڑکے کو اپنے ہی کنٹری کے ہیرو بیٹر کو بھائی کونسا ایسا بلے باز آج تک یہاں پر پیدا ہوا تھا پاکستان میں کونسا اتنا عالی قسم کا بلے باز پاکستان کی ہسٹری میں پیدا ہوا کہ جس نے اتنے ریکورڈز بنا دیئے ابھی دا سزار رنز اس نے ریسنٹلی کمپلیٹ کیے ہیں اور اس جیسے بیٹسمن کے ساتھ اس کو اس طرح سے ٹرول کیا جانا یہ میری سمجھ سے بھائی بالہ تر ہے میں تو اس طرح کے لوگوں کو جنہوں نے یہ پراپوگینڈا کیا تھا یا جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یا جنہوں نے یہ والی بات بولی ہے بابر آزم کو لے کر زمبابر زمبابر کہہ کر جنہوں نے ٹرول کیا ہے میں ان پر ہزار بار لانت بھیئیتا ہوں بھائی ان پر ہزار بار میری طرف سے لانت ہے کیونکہ ان لوگوں نے یہ سوچے ہی نہیں ہے کہ بھائی ان کے پاس ہے کیا جو یہ چاہتے ہیں بابر آزم کو بھی اگر آپ لوگ ایک سیریز ہوئی تھی پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو حارس کے سائم عیوب کے ینگ لڑکوں کے بلبوتے پر یہ سوچا تھا کہ وہاں پر جا کر یہ جیت کر آگئے افغانستان کے ہاتھوں وہ سیریز پاکستان ہار کر گھر واپس آیا تین میچز افغانستان جیت گیا اور پاکستان کی نیم ہار کر گھر واپس آگئی کیا صلح ملا کہاں تھے اس وقت باقی پھر کون تھا آپ کے پاس بابر آزم اور ازوان کے علاوہ کون تھا جو آپ کو وہاں پر میچ جتوا سکتا نیوزی لینڈ کے ساتھ والے میچ میں اکیلا بابر تمہارے لیے رنز کرتا رہا ہے ہر جگہ پر جہاں بھی چلے جاؤ بابر آزم ہی تو تمہارے لیے رنز کرتا ہے اور کون تھا مائیکہ لال تم لوگوں نے پال رکھا ہے جو تمہارے لیے رنز کریں دس میچز چیلنج کر کے کہتا ہوں دس میچز اپنی پسند کے بلے بازوں کو لے آؤ اور دس میچز بابر اور ازوان کو ساتھ میں کھلا لو ان سب میں سے بابر آزم اور ازوان زیادہ رنز بنائیں گے کون اور بنا کر دیتا ہے آپ کو پاکستان کے 200 پلس چیز میں بابر اور ازوان کا ہاتھ انڈیا کے گیسٹ 152 ویڈاؤٹ لوس بابر اور ازوان نے کیا نیوزی لینڈ کے خلاف 190 پلس ان دونوں نے مل کر کیے بھئی کتنے میں گنواؤں تم لوگوں کو کتنے گنواؤں تم لوگوں کو کہ بابر اور ازوان کے کیا کیا کارنامے ہیں پاکستان کی جیم کے لیے کون کون سی ان لوگوں کی کتنی خدمات ہیں پاکستان کی جیم کے لیے اور یہاں پٹرول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں بھئی یہاں پٹرولرز نکل کر سامنے آ جاتے ہیں شرم ان کو بالکل نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے کنٹری کے ایک جو رسپرکٹڈ مین ہے جس کی پوری دنیا میں رسپرکٹ کی جاتی ہے اس کے اگیسٹ اس طرح کی آ کر بکواس بازیاں کرو گے تم لوگ شرم سے ڈوب مرو یار یہ کوئی بات کرنے والی تھی جو تم لوگ کر کے اپنے کنٹری کے اور یہ یہ وہ بندہ ہے جس نے پشاور ظلمی کو یہ وہ کپتان ہے یہ وہ پہلا کپتان ہے جس نے پشاور ظلمی کو ملتان کے اگیسٹ ملتان کے سٹیڈیو میں جا کر ہرائے اور کوئی آج تک ان کا کپتان ہرائے نہیں پایا تھا یہ صرف بابر آزم ہے جس نے ملتان کو ملتان کے سٹیڈیو میں جا کر ہرائیا میں ملتان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں ملتان میری فیورٹ ٹیم ہے اس کے باوجود بھی میں نے بابر کو سپورٹ کیا اس کے باوجود بھی میں نے کہا کہ ملتان اپنا جیتا ہوا میچ بابر کی کپتانی کی وجہ سے لوگ آ جاتے ہیں باتیں کرنے کے لیے عبدالرزاق جیسے لوگ نکل کر آ جاتے ہیں کہ بابر عظم کو کپتانی آتی نہیں ہے بھائی تجھے آتی ہوتی تو تیرا یہ حال نہ ہوتا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے بٹ بابر کے ساتھ یہ جو بیہیو ہوا ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں بھائی یہ بہت غلط ہوا ہے جس بندے نے بھی یہ کیا ہے میری طرف سے تو اس پر پہلے میں لانتیں بھیج چکا ہوں لیکن میں اس کو یہ کہوں گا کہ اس کا پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ نکل جائے یہاں سے اور گٹ لوسٹ ہو جائے وہ دوبارہ کبھی مجھے یہاں نظر نہ آئے پاکستان میں کیونکہ اس جیسے جو ہیٹرز ہیں وہ صرف بابر آزم سے ہیٹ نہیں کرتے بلکہ وہ کرکٹ کے ہیٹرز ہیں بلکہ وہ پاکستان کے ہیٹرز ہیں تو بھائی میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی کم از کم اپنے جو کنٹری کا ہیرو پلیئر ہوتا ہے کم از کم اس کے ریسپیکٹ کر لیا کرو بس